بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی آج ہم آپ کو بتانے لگی ہیں ہری مرچیں ایک مہینے تک کیسے آپ نے فریش رکھنی تو اس طرح بیگ میں رکھو گے تو ایک ہفتے کے بعد یہ گل جاتی ہے ہم ان کو سب سے پہلے بیگ سے نکال لیں گے اس کے بعد یہ ایک لبا ہے اس میں ہم نے رکھنا ہے پیپر ٹاول اور پھر یہ ہری مرچیں ہری مرچیں ان کی ڈنڈی نکالنی ہے یہ ڈنڈیاں توڑتے جائیں ڈنڈی توڑ کے اچھی طرح اس کو ساف کر کے ادھر رکھنا ہے اس کی شیط ٹوٹی ہوئی ہے پہلی ایک ایک کر کے ایسے ہی سب کا یہ ڈرائی کرنی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی گیلی ہوتی ہیں جب سٹور سے لے کے آتے ہیں تو ڈرائی کر کے رکھو تو پھر خراب نہیں جلدی ہوتی ہیں ایک مہینہ بہت اچھا گزر جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک اور پیپر ٹاول اور اچھی طرح بند کر دیں گے یہ ایک مہینہ کے لیے بہت اچھی رہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں کامرز کریں شیئر کریں چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ دیکسٹ ویڈیو میں کوکی جی اللہ حافظ